ایسل وارڈا نے جو مستقبل کی نشاندہی کی ہے نا اس کا ایک انگل یہ بھی ہے کہ امریکہ نوازی کچھ نہیں سمجھ دے کہ امریکہ کون ہے اور آنے والا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے سامنے absolutely not اب پہلے تو کہا تھا خان نے اب پاکستان کہنے لگا اور ریاست کی ہو سکتا ہے کوئی پالیسی ایسی بن رہی ہو کہ جس میں ہم اپنے مفادات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا کوئی امکان ہے کہ جتنی کرپشن اور جتنی تباہی اور پربادی اس ملک کے اندر پھیلی ہے پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ جب سے بنا ہے تب سے ہی تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آجے اور مجھے اندازہ ہے کہ خیال آنے والا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو کرپٹ مافیا ان سب کو ایم بی ایس کی طرح کسی فائیو سٹار ہوتل کے اندر لٹائے اور ان کو کہے کہ جو جو لٹیا ہے پائی جو نہ واپس کر دے خزانے چونکہ پاکستان نے تانوں سارا کچھ دیتا ہے تو ان پاکستانوں تاڑی ضرورت ہے تاڑی نہیں ضرورت تاڑے خزانے نہیں ضرورت ہے پیسے ہیں اور یہ امکان بھی ہے تو اس لیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں بڑی بورڈ انہوں نے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی لیڈر سے صاحب یہاں پہ تو ہر بندہ ہی کرپٹ ہے تو بیورکریسی اگر چلی گئی سب کو اندر بند کر دیا دیکھیں سب سے پہلے تو جو بیورکریٹ باہر کے پاسپورٹ ہولڈر ہے سب سے پہلے تو ان کے اقلاف ایکشن لینا چاہیے ڈوال نیشنالیٹی کے اوپر ایکشن لینا چاہیے بلکل ٹھیک یہ جتنے حضرات یہ سترہ اٹھارہ سے اوپر جب جاتے ہیں تو پہلا کام ایک ہی ہوتا ہے میں اسٹریلیا پچھلے دنوں گیا ہوں تو میں یہ سن کے اتنی شرمندگی ہوئی اور انڈینز نے اتنا توا لگایا کہ ہمارے جو کونسل جنرل تھے وہاں پہ وہ انہوں نے سائلم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے جی ایسے ہی ہے آپ اندازہ کریں اور پاکسانی کمیونٹی وہاں شرمندی ہوتی ہر فانکشن کے اندر کہہ رہے تھے ہمیں شرم آتی ہے کہ ایک دو تین کونسل جنرلل جنہوں نے نیشنالیٹی لے لیے بچوں سمیت تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیروکریسی کر رہی ہے جو سحاصل دان کر رہے ہیں جو جو ڈشری کی حالت ہے جو اداروں کے یہ تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد آپ یہ توقع کرتی ہیں کہ پاکستان کوئی اس طرح ترقی کرے گا اور ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کتنا کو غیرت مند ہوتا ہے آپ نے ہر دوسرے چوتھے دن آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں ہر دوسرے چوتھے دن آپ نے ترلے منتیں کرنی ہوتی ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان کے چیف اگزیکٹیف جس طرح اس خاتون کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح مانگیں گے اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ہماری قومی پالیسی بنتی چلی جارہی ہے خود انحصاری کی طرف جانے کی بجائے آج بھی ہم گندم کو امپورٹ کیسے کرنا اس پر میٹنگیں کر رہے ہیں اور ہم ایک ایگرو بیسٹ اکانوی رکھنا والا ملک ہے اور پہلے ابھی گندم کا جو سکینڈل پہلا ہے کاکر صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے اس پر ابھی ڈسکیشن ختم نہیں ہوئی اس کو تو کبھی چھیڑنا ہوئی ہے بلینڈز روپے وہ سکینڈل کھا گیا پتہ نہیں کون کھا گیا ہے اور ہم صرف شامعہ قریبہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور ابھی دوبارہ گندم اپورٹ کرنے کی امپورٹ کرنے کی میٹنگیں شروع ہو گئے اس پر تو حکومت ہے گندم کے ریٹ اتنے کم رکھے تھے کسان الگ رو رہے تھے یہ تو پتہ چلی جائے گا کسان کارڈ بھی پنجاب حکومت ہے